اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویسنور ہے اور سیکنئر بائیالوجی کے اندر ہم چپٹر نمبر ٹین ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام ایولیشن ہے اور اس کے اندر ہم ایک تھیوری پڑھنے لگے ہیں جس کا نام ہے تھیوری آف نیچرل سیلیکشن جو کہ چارلز ڈاروین نے اپنی یہ کتاب جس کا نام ہے اوریجن آف سپیشیز اس کے اندر جو ہے پیش کی دی چارلز ڈاروین کا نام جو ہے یہ بڑا معنی جانا معنی جو ہے بندہ ہے جب بھی ایولیشن کی بات آتی ہے اور اس کی تھیوری کے اندر ایسے پوائنٹس ہیں جنہیں سپورٹ کیا جاتا ہے مینلی لیکن کچھ ڈرابیکس ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا کہتی ہے تھیوری کیا کہتی ہے اندھن ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ڈرابیکس کیا ہیں کیوں اسے وائیڈلی ایک سیپ نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سے لوگ مانتے ہیں بڈ اسے بسیکلی اسے کمپلیٹ کا آثورٹی نہیں دی جاتی ہے کمپلیٹلی ایک سیپ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ ڈر داروین نے ابزرب کیا کہ جتنے بھی اورگینزمز ہیں ان کے اندر جو ریپروڈکشن کی ابیلیٹی ہے وہ حد سے زیادہ ہے یعنی بہت زیادہ ہائی ریپروڈکٹیو ریٹ ہوتا ہے یعنی اورگینزمز اتنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جتنے بچے سروائیو کر بھی نہیں سکتے اس کا ریزن یہ ہے کہ اتنا کھانا یا اتنا پانی یا اتنا ہی ریسورسز جو ہیں وہ انوارمنٹ کے اندر موجود نہیں ہیں کہ ایک ہی اسپیشی جو ہے اس کے اتنے سارے بچے سروائیو کر سکیں تو داروین کہتا ہے کہ اورگینزمز جو ہیں وہ بہت زیادہ فرٹائل ہوتے ہیں ان کا جو ریپروڈکٹیو ریٹ ہوتے ہیں ان میں جو ریپروڈکشن کی ابیلیٹی ہوتی ہے وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے یعنی حد سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں داروین نے کچھ اگزامپلز دی ہیں جو کیا کے بکے اندر بھی ہیں نمبر ایک ایک فش ہوتی ہے اسے کارڈ فش کہتا ہے یہ پانس سے ساتھ ملین انڈے دیتے ہیں ایک سنگل سیزن کے اندر ہے ٹھیک ہے اگر یہ اس کے سارے کے سارے انڈے جو ہیں وہ بچوں کے اندر تبدیل ہو جائیں تو سمندر کے اندر صرف کارڈ فش ہی آپ کو نظر آئے گی کیونکہ اگر ایک کارڈ فش پانس سے ساتھ ملین انڈے دے رہی ہے تو پھر یہ پانس سے ساتھ ملین کارڈ فش جو ہیں یہ آگے جا کر اور بیبیز پروڈیس کریں گی تو سمندر میں صرف کارڈ فش ہی آپ کو نظر آئیں گی دوسری طرح کی کوئی مشلی کے لیے جگہ بچے گی نہیں سمیلرلی اس نے کہا کہ ہاؤس فلائے جو ہے وہ ایک سو بیس انڈے دیتی ہے چھے بار ایک سمر کے اندر ایک موسم کے اندر ایک گرمی کے اندر یہ چھے بار انڈے دیتی ہے اور ایک سو بیس اگر یہ سارے کے سارے انڈے جو ہے وہ ہاؤس فلائے کے اندر کنورٹ ہو جائیں تو آپ کا گھر مکھیوں سے بھر جائے گا اسٹار فش پروڈیوس کرتی ہے ملین ایکز انہی ہے تو سارے کے سارے اسٹار فش میں کنورٹ ہو جائیں ایڈل بن جائیں تو یہ سمندر جو ہے وہ بھر جائے گا اسٹار فش سے سمیلرلی اس نے بہت ساری دوسری اگزامپل دیں مطلب یہ ہے کہ جتنے بیبیز پروڈیوز کرنے کی صلاحیت ہے جتنے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اورگینزمز کے اندر ہے اتنے بچے سروائیب نہیں کر سکتے اچھا داروین نے کہا کہ اس کے باوجود کے اورگینزمز جو ہیں وہ ہائیلی فرٹائل ہیں اورگینزمز کا ریپروڈکٹیو ریٹ زیادہ ہے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سپیشی کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے جو میمبرز کی تعداد ہوتی ہے یا پاپولیشن ہوتی ہے وہ کانسٹین رہتی ہے یوزولی تو اس کا کیا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اتنے زیادہ نمبر کے بعد بھی جو ریسورسز ہیں وہ لیمیٹڈ ہے اب جب ریسورسز لیمیٹڈ ہوتے ہیں اور نمبر زیادہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان ایک کامپیٹیشن ہوتا ہے ریسورسز حاصل کرنے کے لیے کامپیٹیشن ہوتا ہے اس کو اس نے نام دیا اسٹرگل فور ایگزیسٹنس کا تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ ہے اسٹرگل فور ایگزیسٹنس کیا ہے بھئی چونکہ اورگینزمز کی تعداد زیادہ ہے اور ریسورسز کی تعداد کم ہے کھانا ہے پینا ہے شیلٹر ہے یا میٹنگ پارٹنر ہے تو یہ ریسورسز جو ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آرگینزمز کے درمیان وہ ایک سٹرگل ہوتی ہے ایک کامپیٹیشن ہوتی ہے ایک مقابلہ ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے ریسورسز کو حاصل کرنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے سٹرگل فور ایگزیسٹنس اب داروین نے کہا کہ یہ سٹرگل تین طرح کی ہے ایک سٹرگل وہ ہے جو ایک ہی سپیشی کے ممبر کی آپس میں ہے فور ایکزامپل انسان کی انسان کے ساتھ ہے ڈاکس کی ڈاکس کے ساتھ ہے جو کامپیٹیشن ہے وہ بیسکلی کہلاتی ہے انٹرا اسپیسیفک ٹھیک ہے انٹرا اسپیسیفک کا مطلب within a سپیشی similarly ایک سٹرگل ایسی ہے جو ایک سپیشی کی دوسری سپیشی کے ساتھ ہے تو شیر اور شیر اگر دو شیر آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں ایک ہرن کے لیے تو یہ بیسکلی ہوئی انٹرا اسپیسیفک سٹرگل ہرن جو ہے ان کا کھانا ہے اور شیر کی اور ہرن کی جو سٹرگل ہے ہرن جو ہے وہ شیر سے بچنے کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں تو یہ کہلائے گی انٹرا اسپیسیفک کیونکہ یہ دو اسپیشی کے درمیان میں موجود ہے similarly ایک اور ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹل سٹرگل جو کہ اورگینزم کی ہوتی ہے انوائرمنٹ کے ساتھ اب انوائرمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو ایکسٹریم فورسس آف نیچر کے اندر آتا ہے خوشکی ہو گئی خوشکا بڑھ گیا پانی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اورگینزم مرنے لگتے ہیں رین ہے بہت زیادہ بارشی ہو گئیں فلڈز آگئے تو اورگینزم مرنے لگتے ہیں ایکسٹریم ٹیمپیٹرز ہیں ٹھیک ہے یا پھر فائرز ہیں جنگلوں میں آگ لگ جاتے ہیں تو یہ فورسس ایسی ہیں کہ جو جن میں ہوتا اچھا یہ سٹرگل ایسی ہے جس میں اورگینزم یا انوائرمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے زندہ رہنے کے لئے یا رسٹورسس کے لئے یا سروائیول کے لئے تو یہ تین طرح کی سٹرگل ہوتی ہے اس کو ملا کر ہم کہتے ہیں سٹرگل فور ایگزیسٹنس اور یہی وہ فیکٹر ہے جس کی ورس سے اورگینزم کا نمبر کسی بھی سپیشی کا نمبر ویڈن لیمٹس رہتا ہے ایک لیمٹس سے زیادہ بڑھتا نہیں ہے باوجود اس کے کہ اورگینزم جو ہیں وہ ہائیلی فرٹائل ہیں اور ان کے پاس ریپروڈکشن کی صلاحیت بہت زیادہ ہے ڈاروین کا تیسرا پوائنٹ ہے ویرییشنز ان ہیریڈی اب ویرییشنز ان ہیریڈی کے اندر یہ کیا کہتا ہے ڈاروین کہتا ہے کہ کسی بھی پاپولیشن کے اندر جتنے بھی میمبرز ہوتے ہیں جیسے کہ انسان ہے تو انسان ہے ایک سپیشی ہے تو انسان کے جتنے بھی میمبرز ہیں جتنے بھی دنیا میں انسان ہے اس اسپیشی کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ کبھی بھی اگزیکلی الائک نہیں ہوتے یعنی ہر کسی کی ایبیلیٹی ایک ہی اسپیشی کے ممبرز کی جو ایبیلیٹی ہوتی ہے ریسورسز کو یوز کرنے کی ایکسپلائیڈ کرنے کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں یا ڈاروین کا کہنا یہ کہ نو ٹو اورگینزمز اگزیکلی الائک اگر سیم پیرنٹ کے دو بچے بھی ہیں وہ کبھی بھی اگزیکلی ایک جیسے نہیں ہوتے ہمیشہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ ویریشنز ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ ڈیفرنسز ہوتے ہیں اس کو میں اسے اسپلین کرتا ہوں کہ بھئی ایک پیرنٹ کے دو بچے ہیں ٹھیک ہے سپوس کر لیں دو لڑکیاں ہیں اور وہ آئیڈنٹیکل ٹوئنز ہیں اب آئیڈنٹیکل ٹوئنز تو آپ کو لگے گا کہ ایک جیسے ہیں وہ آئیڈنٹیکل ٹوئنز ہیں وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی پیرنٹس کے بچے ہیں ایک ہی سکول میں جاتے ہیں ایک ہی ٹیچر سیٹوشن پڑھتے ہیں ساری کے ساری جو وہ ہیں ریسورسز ہیں وہ ان کو سیم ملے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کسی کے نمبر زیادہ آئیں گے اور کسی کی کام آئیں گے کیا ریزن ہے باوجود اس کے کہ ان کے ریسورسز سیم ہیں ان کے ساری کے ساری چیزے سیم ہیں لیکن اسٹیل ان کو استعمال کرنے کی جو ایبلیٹی ہے دونوں کی وہ سیم نہیں ہوتی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر میں کچھ بچوں کو کلاس کے اندر ایک پیپر دے دوں ٹھیک ہے سیم پیس آف پیپر دے دوں اور میں کچھ ٹائم دے دوں انہیں کہ اتنی دیر میں وہ پیپر کا کچھ کریں تو کچھ پھاڑ کے مجھے واپس دے دیں گے کچھ فول کر کے واپس دے دیں گے کچھ جہاز بنا کے واپس دے دیں گے کوئی کچھتی بنا کے واپس دے دے گا تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے سب کے پاس جو ہے وہ سیم ریسورسز سے سب کے پاس سیم ڈیوریشن کے لیے ریسورسز موجود تھے لیکن اس کو استعمال کرنے کی جو ایبلیٹی تھی جو ریسورسز کو ایکسپوائٹ کرنے کی ایبلیٹی تھی وہ سب کے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ڈاروین کہتا ہے کہ ہمیشہ یہ ویرییشنز موجود ہوتی ہیں ایبل ایک سپیشی کے میمبرز کے درمیان بھی ہوتی ہیں اور ایک پیرنٹ کے دو بچوں کے درمیان بھی یہ ویرییشنز موجود ہوتی ہیں اب ڈاروین یہ کہتا ہے کہ جن کے اندر بیٹر ویرییشنز ہوتی ہیں یعنی ایسی ویرییشنز ہوتی ہیں جو کہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ بیٹر کوپ کر سکتی جیسے کہ میں نے آپ کو ایکزامپل دی ٹوینز والی اب دیکھیں ویرییشن کیا ہوئی ان میں ایک کی پرسنٹیج اچھی ایک کی پرسنٹیج بری ہے تو جس کی پرسنٹیج اچھی ہے وہ بیٹر ایڈاب کری گی یعنی اس کا بیٹر کالیج میں ایڈمیشن ہوگا اس کا فیچر بیٹر ہو جائے گا اور جس کی پرسنٹیج اچھی نہیں ہے اس کو اچھے کالیج کے اندر ایڈمیشن نہیں ملے گا بلکل اسی طریقے سے اگر ایک شیر ہے جس کے دو بچے ہیں ان کے درمیان ویرییشن کیا ہے موسیقی ایک نے شکار کرنا سیکھ لیا ایک نے نہیں سیکھا تو جو شکار کرنا سیکھ لیا یہ بیٹر ویرییشن ہے تو ڈاروین کہتا ہے کہ جن کے اندر ایسی ویرییشن ہوتی ہیں جو اس انوائیمنٹ کے حساب سے بیٹر کوپ کر سکتی ہیں وہ سروائیب کرتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کر ریپروڈیوز کرتے ہیں اور پاس کرتے ہیں وہ ویرییشن آگے اپنی جنریشن کے اندر اور جن کے باس better variations نہیں ہوتی یا ایسی variation نہیں ہوتی جو کہ انہیں adapt کروا سکے اس environment کے اندر ان کا جو number ہے وہ آئیستائی سکم ہوتا جاتا ہے کیونکہ ایک تو وہ survive نہیں کر پاتے اور جب وہ survive نہیں کر پاتے وہ propagate نہیں ہوتے یعنی وہ reproduce نہیں کر پاتے the fourth point of Darwin is the natural selection جیسے survival of the fittest بھی کہتے ہیں یہ basically core point ہے اس کی تھیوری کا Darwin کہتا ہے کہ nature جو ہے نا وہ behave کرتا ہے as a breeder environment کہلے یا nature کہلے وہ behave کرتا ہے as a breeder اور وہ انہیں select کرتا ہے کہ جن کے پاس better variations ہوتی ہیں better characteristics ہوتے ہیں اور انہیں select نہیں کیا جاتا انہیں eliminate کر دیا جاتا ہے جن کے پاس better characters یا better variations نہیں ہوتے یہ خیال اسے کیسے آیا یہ خیال اسے آیا artificial breeders کو دیکھ کے artificial breeding کیا ہوتی ہے اس کے اندر کرتے ہیں کہ کچھ organism select کرتے ہیں کسی species کے members کو select کیا جاتا ہے جن کے کچھ characters دیکھے جاتے ہیں اور پھر انہیں cross کروائے جاتا ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا animal بنتا ہے یا ایک نیا plant بنتا ہے جس کے اندر mix features ہوتے ہیں یا better features ہوتے ہیں تو یہ کام تب تک کیا جاتا ہے جب تک آپ کا وہ organism پیدا نہ ہو جائے جس کے اندر آپ کو وہ جو desired characters سے وہ مل جائیں for example آپ نے خچر کا نام سنا ہوگا تو خچر کیا ہے یہ basically cross ہے گدے اور گھوڑے کا تو گھدا جو ہے اس سے اس کے اندر آتی ہے consistency ٹھیک ہے ہارڈ ورک آتا ہے اور گھوڑے سے جو آتا ہے وہ basically ایک better animal ہے جو produce ہوا ہے تو اس کو اس کو رکھا جائے گا اگر اس کے cross کے نتیجے میں ایک ایسا animal produce ہوتا جو better نہیں ہوتا یعنی گھوڑے اور گھدے سے بہتر نہیں ہوتا تو اسے discard کر دیا جاتا اسے reproduce نہیں کروایا جاتا تو basically یہ artificial breeders ہیں یہ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں plants کی جو different varieties ہیں animals کی جو different varieties ہیں یہ اسی طرح سے produce کی جاتے ہیں artificial breeding کے ذریعے production کے نتیجے میں اگر better animal یا better plant produce ہوتا ہے تو اسے رکھ لیتے ہیں اور اگر better نہیں ہوتا تو اسے discard کر جاتے ہیں تو داروین کہتا ہے کہ nature جو ہے وہ behave کرتا ہے as an artificial breeder environment جو ہے وہ role play کرتا ہے breeder کا کس طریقے سے کہ وہ animals یا وہ organism کے جن کے پاس better characters ہوتے ہیں better variations ہوتے ہیں انہیں survive کروایا جاتا ہے انہیں پھر آگے reproduce کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور جن کے پاس better variations نہیں ہوتی انہیں discard کر دیا جاتا ہے انہیں eliminate کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے nature جو ہے وہ behave کرتا ہے as a breeder یہ point کہلاتا ہے survival of the fittest یعنی جو fit ہوگا جو اس environment کے ساب سے جو ان conditions کے ساب سے best ہوگا وہ survive کرے گا اور جو best نہیں ہوگا جس کے پاس اچھے characters نہیں ہوں گے وہ eliminate ہو جائے گا nature سے next darwin کہتا ہے کہ new species کیسے بنتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ darwin نے کہا تھا کہ ہمیشہ minor variations ہوتی ہیں point ہم نے یہاں discuss کیا تھا یہ diagram اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک giraffe کا group ہے جس کے اندر آپ کو neck length میں variation نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی neck length کم ہے اس کی تھوڑی سے زیادہ ہے اس کی اور زیادہ ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی nature جو ہے وہ select کرے گا انہیں جن کی longer neck ہوگی ٹھیک ہے تو انہیں supposed کر لیں discard کر دیا گیا تو اس سے select کیا گیا اب اس کے بعد یہ جو نیا group بنا ہے after generations یہ نیا group بنا ہے اس کے اندر دیکھیں سب کی length پھر بھی constant نہیں ہے کیوں کیونکہ darwin نے کہا تھا کہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں ہمیشہ variations ہوتی ہیں تو دیکھیں اس سے نیچے والے کوئی نہیں ہے اس سے اوپر والے ہیں لیکن ان کے درمیان بھی آپ کو variation نظر آ رہی ہیں تو darwin کہتا ہے یہ جو minor variations ہیں یہ آہستہ آہستہ generation after generation جمع ہونے لگتے ہیں یہ جمع ہوتی جاتی ہیں جمع ہوتی جاتی ہیں جمع ہوتی جاتی ہیں کہ نئے آنے والے پرانے والے سے different نظر آنے لگتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ new species جو ہیں وہ form ہو گئی ہیں یا originate ہو گئی ہیں اس کی example میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو سب سے پہلا mobile آیا تھا mobile بھی چھوڑیں سب سے پہلا جو telephone آیا تھا اس کو دیکھ لیں اگر telephone کیا تھا دو لوگ کے درمیان بات کرنے کا ایک ذریعہ تھا تو telephone کو اگر آپ دیکھیں اور آج کے mobile کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جو telephone تھا اس میں صرف ایک ہی ability تھی وہ کیا تھی کہ آپ اس سے صرف بات کر سکتے تھے اس کے بعد جو mobile آیا اس کے اندر بھی یہی ability بہت بڑا سا اس کے اندر بھی یہی ability تھی کہ آپ call کر سکتے تھے پھر اس کے اندر نئے features ایڈ ہوتے گئے جیسے کہ texting کی ability آگئی اس کے بعد اور features آنا شروع ہو گئے اور ہوتے 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 یہ جو minor changes ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اگر آپ آج کا سمارٹ فون اٹھا کر دیکھیں اور کسی کو بھی جا کر اگر آپ دکھائیں ایسے شخص کو جس نے کبھی mobile نہ دیکھا وہ پرانا موبائل دکھا ہے جو ڈبا تھا جس کے اندر صرف call کرنے کی ability اور آج کا سمارٹ فون دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا یہ دونوں سیم چیز ہیں حالکہ ہیں تو سیم چیز دونوں mobile phones ہیں بیٹ کیا یہ دونوں سیم چیز ہیں تو وہ کہے کہ بالکل نہیں بالکل اسی طریقے سے minor changes جو ہیں Darwin کہتا ہے کہ وہ اتنا حد تک accumulate ہو جاتے ہیں generation after generation جمع ہوتے جاتے ہیں اور اتنا حد تک جمع ہو جاتے ہیں کہ نئے آنے والے پرانے والوں سے different نظر آنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں new species جو ہیں وہ originate ہو گئی ہیں according to Darwin یہ جو evolution کا process ہے یہ small steps کے اندر ہوتا ہے gradually ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت اچانک سے نہیں ہوتا آہستہ 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 یہ changes accumulate ہوتے ہیں کسی کے اندر کوئی change آتا ہے وہ ڈیفرن ڈیریکشن کے اندر چلا جاتا ہے کسی کے اندر کوئی change آتا ہے وہ ڈیفرن ڈیریکشن کے اندر چلا جاتا ہے فر اگزامپل یہاں پر یہ گیلپوز فنچز کی اگزامپل دیتے ہیں اب دیکھیں ان کے اندر جو بیکس ہیں ان کا شیب آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا تو یہ شیب ڈیفرنٹ کیوں ہے یہ بسیکلی ان کی فیڈنگ ڈیفرنٹ کے اندر یہ رہتے ہیں وہاں کی فیڈنگ ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ فوٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی جو بیکس ہیں ڈیریکشن کے اندر چینجز ہیں فر اگزامپل یہ سیڈز کھاتا ہے اس کی بیک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ لیوز کے لیے ہے یہ انسیکس کے لیے ہے یہ گربز کے لیے ہیں اور یہ برڈز اور فروٹس کے لیے ہیں تو دیفرنٹ فیڈنگ ڈیفرنٹ ہے یعنی انوارمنٹل کنڈیشنز جو ہے وہ بھی آہ جو ہے وہ آہم انفلوئنس کرتے ہیں آہ ایفولوشن کے پروسس کے اوپر تو داروین کہتا ہے یہ گراجوال سٹیپس کے اندر ہوتا ہے سلو سلو پروسس ہے ٹھیک ہے اس مال اڈاپٹیو سٹیپس کے اندر ہوتا ہے اور مائنر وریشن جو ہے مائنر چینجز جو ہے ان کی ایکمولیشن کی بیٹر سے نیو سپیشیز ڈیویلپ ہوتے ہیں سو دس از آبات داروین سیوری یہ اس کا سمجھے کے سمری ہے نمبر ون تینڈنسی آف آور پڑکشن ٹھیک ہے نمبر دو نو تو ارگانیزمز آر اگزیکلی آلائک آہ ہنڈر پرسن ایک جیسا کوئی نہیں ہوتا دن اسٹرگل انٹری سپیسیفک انٹری سپیسیفک انٹری سپیسیفک انٹری سپیسیفک انوارمنٹل اس کے بعد آہ واریشنز اگلی واریشنز اچھی واری واریشنز اور پھر ان کا آگے پاس آن ہونا سروائیول آف دہ فیٹس آہ آہ اینڈین واریشنز اتنا تک اکیمولیٹ ہوتی ہیں کہ نائے آنے والے پرانے والے سے ڈیفرنٹ اظر آئیں لگتا ہیں آچھا اب اس کے اندر ڈرابیکس ہیں آلو داروین کی تیوری کو وائیڈلی ایکسیپ کیا جاتا ہے بڈ سٹل آہ اس کے اندر کچھ ڈروبیکس ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈاروین نے جو ہے وہ پروپرلی ایکسپلین نہیں کی نمبر ون ڈاروین نے ڈیفرنشییٹ نہیں کیا کہ ہیریٹیبل ویریشنز کیا ہوتی ہیں اور نون ہیریٹیبل ویریشنز کیا ہوتی ہیں دیکھیں ویریشنز کا مطلب ہے ایسی چینجز ویریشن کا مطلب ہے چینجز اگر دو ارگانیزم ہیں ایک ہی سپیشی کے دو میمبرز ان کے درمیان جو چینجز ہیں وہ ویریشن ہے اب آپ لیمارکس کی تیوری جب آپ نے بڑھی تھی تو آپ نے پڑھا تھا کہ سارے کے سارے کیریکٹرز جو ہیں وہ آگے پاس آن نہیں ہوتے کچھ کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایکوائیڈ کیریکٹرز یا ایکوائیڈ کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی انسان کر رہا ہے جو ارگانیزم اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے یہ وہ چینجز ہوتے ہیں جو کہ سیمیٹک سیل میں آتے یہ پاس آن نہیں ہوتے تو ڈاروین نے clearly differentiate نہیں کیا کہ کونسی ایسی variations ہیں جو heritable ہیں یعنی parents سے offspring میں جا سکتی ہیں اور کونسی ایسی variations ہیں جو non heritable ہیں اس نے بس عظیم کیا کہ جو variations ہیں وہ heritable ہوتی ہیں اچھا then کہاں گیا خیر اچھا then second point کیا ہے second اس کے اندر drawback کیا ہے کہ ڈاروین نے جو ہے وہ تو بہت زیادہ emphasize کیا role of minor variation کے اوپر یعنی اس نے میں نے کہا کہ minor variation چھوٹے چھوٹے changes رہے ہیں وہ اتنا حد تک accumulate ہو جاتے ہیں کہ new species originate ہوتی ہے تو اس نے بہت زیادہ emphasize کیا minor variation کے اوپر لیکن اس نے mutation کی کوئی بات نہیں کی اب mutation جو ہے نا وہ ایک sudden change ہوتا ہے جو کہ genetic material کے اندر آتا ہے اور basically بعد میں بتا لگا کہ یہی وہ factor ہے جو کہ main driving force ہے evolution کے اندر تو ڈاروین نے mutation کے اوپر کوئی بات نہیں کی تو basically کے لیے ڈاروین نے کیا نہیں بتایا ڈاروین نے cause of variation نہیں بتایا ڈاروین نے بس کہا کہ ہوتے ہیں changes ٹھیک ہے اور یہ generation after generation add on ہوتے جاتے ہیں اور accumulate ہوتے جاتے ہیں تو ڈاروین نے mutation کی کوئی بات نہیں کی سیک تھرڈ ڈاروین نے variation کا cause ہی بتایا اس نے کہا بس variation ہوتی ہے کہ cause کیا ہوتا ہے یہ اسے خود بھی نہیں بتا تھا نہ اسے بتایا then ڈاروین نے کوئی explanation نہیں تھی neutral variation کی اب دیکھیں there are three types of variation ایک ہوتی ہے positive variation ایک ہوتی ہے negative variation اور ایک ہوتی ہے neutral variation positive variation ایک ایسی variation ہوتی ہے کہ جس کا کوئی advantage ہوتا ہے organism کو negative variation وہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی disadvantage ہوتا ہے کوئی نخصان ہوتا ہے ٹھیک ہے for example جتنی بھی بیماریاں ہیں جو کہ DNA میں changes کی virusیں ہوتے ہیں وہ basically وہ ہیں کیا کہتے ہیں negative variations negative variations negative variations ان کا کوئی نخصان ہو رہا ہے positive variation کی ایک example یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے sickle cell anemia پڑھا ہے ٹھیک ہے میں نے chapter number six کے اندر پڑھایا تھا کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس normal genes ہوتی ہیں hemoglobin بن بنانے کی ٹھیک ہے ان کو ہم capital A capital A سے represent کرنے یہ بالکل normal ہے ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دونوں genes جو ہیں وہ sickle cell anemia کروانے والی ہوتی ہیں تو ان کو sickle cell anemia ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک gene normal اور ایک gene sickle cell anemia والی ہوتی ہے ان کے اندر sickle cell anemia نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ہیٹرو zائگس ہیں یعنی ایک gene normal ہے ایک gene خراب ہے یہ ہیٹرو zائگس کہلاتے ہیں ان کے اندر sickle cell anemia نہیں ہوتا اب اس میں یہ variation تو ہے یہ change تو ہے لیکن this is a positive variation کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے اندر malaria نہیں ہوتا یہ malaria resistant ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ان کے اندر بیماری ہو رہی ہے اس variation کو ہم negative variation کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں disadvantage ہو رہا ہے بڑھ یہ variation ایسی ہے جو positive variation کہہ لائے گی کہ اس کی وجہ سے انہیں ایک فائدہ ہو رہا ہے اچھا neutral variation کیا ہے جن کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان for example normally جو heart ہوتا ہے وہ center میں ہوتا ہے اور left کی طرف tilted ہوتا ہے آپ نے ایک condition پڑھی ہوگی جسے dextrocardia کہتے ہیں اس کے اندر جو heart ہوتا ہے وہ right side کے اوپر ڈلٹید ہوتا ہے اب اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ patient جو ہے وہ بالکل normal ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی variation ہے کہ جس کا کوئی نقصان نہیں ہے similarly اگر ہم eye color کی بات کریں تو جن کا eye color brown ہے جن کا eye color blue ہے جن کا eye color hazy ہے یا greenish ہے تو سب کو سیم نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے نہ کوئی اس کا فائدہ ہے attractive ہو جاتے ہیں وہ الگ باتیں but other than that کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک neutral variation ہے similarly اگر ہم blood group کی بات کریں تو جس کا blood group A ہے جس کا B ہے جس کا AB ہے جس کا O ہے سب کے اندر جو جو red blood cells ہیں وہ سیم کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں ان کا کام gases کی transport ہے mainly oxygen کی transport ہے تو سب کے اندر سیم کام ہو رہے ہیں so this is again a neutral variation ٹھیک ہے hair color کی اگر ہم بات کریں تو اگر ایک neutral variation ہے کسی کے بالوں کا color اگر black ہے یا کسی کے بالوں کا color اگر brown ہے ٹھیک ہے یا green گرین تو نہیں اگر آپ کا جو ہے وہ red ہے تو یا orange ہے ٹھیک ہے یا وہ ہے golden ہے ٹھیک ہے تو it doesn't matter skin color جو ہے وہ ایک neutral variation نہیں ہے skin color میں black اور white ہونے سے brown یا white ہونے سے فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے skin cancer کے chances ہوتا ہے تو یہ neutral variation ہو گئی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی نقصان ہے then Darwin کی تیوریہ جو ہے وہ explain نہیں کرتی presence of vestigial organs vestigial organs ایسے organs ہوتے ہیں کہ جو جس organism میں پائے جاتے ہیں اس میں non-functional ہوتے ہیں for example ہمارا جو external air ہے جسے pinna کہتے ہیں اس کا ہمارے اندر کوئی کام نہیں ہے تو یہ ہمارے اندر vestigial organs ہے دوسرے animals کے اندر اس کا کام ہوتا ہے وہ اپنے air کے muscles کے ذریعے سے move کرتے ہیں اور جو sound waves انہیں properly collect کرتے ہیں ہمارے اندر اس کا کوئی advance اس کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ non-functional organs vestigial organs کہلاتے ہیں اب اگر ایک ایسا organ ہے جو non-functional ہے تو وہ کیوں generation after generation persist کر رہا ہے وہ غائب کیوں نہیں ہو جاتا تو basically جو natural selection ہے ڈاروین کی تھیوری ہے ایک اور point یہ ہے کہ natural selection جو ہے وہ کب آتا ہے main factor کی طور پر کب آتا ہے جب variation آن چکی ہوتی ہے جب variation جو ہے وہ appear ہو چکی ہوتی ہے تو basically یہ preserve کرتا ہے variation کو rather than origin اس کا مطلب کیا ہے وہ ہی بات جو ہم نے اوپر کی تھی کہ ڈاروین نے یہ explain نہیں کیا کہ variation کا cause کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ objection ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاروین کی تھیوری یہ تو بتاتی ہے کہ بھئی جو best ہوگا وہ survive کرے گا یعنی جو fittest ہے وہ survive کرے گا یہ تو بتاتی ہے ڈاروین کی تھیوری ڈاروین کی تھیوری یعنی بتاتی ہے کہ کوئی بھی organism fittest بنتا کیسے ہے یعنی اس کے اندر جو changes آتے ہیں وہ آتے کیوں ہیں اور وہ آتے کیسے ہیں تو basically یہ survival of the fittest کو explain کرتی ہے تھیوری بٹ یہ arrival of the fittest کو explain نہیں کرتی تو یہ سارے کے سارے drawbacks ہیں یہ سارے کے سارے objections جو کہ ڈاروین کی تھیوری کی against آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو widely accept وہ نہیں کیا جاتا so this is all about ڈاروین's theory i think سمجھایا ہوگا اتنی مشکل نہیں ہے صرف یاد کرنے والا جو ہے وہ concept ہے اتنا زیادہ کچھ explain کرنے والا نہیں تھا سمجھا